ہمارے یہاں شادی کا احتمام کبھی تو چھے مہینہ پہلے سے ہوتا ہے اور کئی سالوں پہلے سے ہوتا ہے معلوم نہیں آپ کے یہاں کیا رواج ہے جس دلہن کو لانا ہوتا ہے اس دلہن کے لیے مکان کو سجایا جاتا ہے مکان کو مزین کیا جاتا ہے آنے والی دلہن کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے اسے ہوا کی ضرورت ہیں پنکھے لگائے جاتے ہیں پانی کی ضرورت کو پانی کا انتظام کیا جاتا ہے سونے کے لیے فرش کا انتظام کیا جاتا ہے چھت کا انتظام کیا جاتا ہے الغرز آنے والی دلہن کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے بہت غور سے سننا شادی کے مناسبت سے ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہو اب ہوا ایسا کہ یہ جو دلہن تھی جس کے لیے مکان کو سجایا گیا تھا جس کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی وہ آئی اس مکان میں اور اس کا آنا اس لیے تھا کہ اس کا ایک شوہر ہے تو اپنی ضروریات کا انتظام نہ کرے کیونکہ تیری ضروریات کا انتظام پہلے سے کیا جا چکا ہے اب تیرا ایک ہی کام ہے اپنے شوہر کی خدمت اپنے شوہر سے اچھا تعلق قائم کر یہ تیرا کام ہے لیکن اگر یہ عورت بجائے اپنے شوہر سے تعلق قائم کرنے کے گھر کے کسی نوکر سے تعلق قائم کر لے یا گھر کے کسی حقیر ترین فرد سے تعلق قائم کر لے تو یہاں بیٹھے ہوئے غیور مرد غیور انسان کیا فیصلہ کریں گے ہر ایک کا ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ ایسی عورت کو ایک منٹ کے لیے بھی ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے لیے اتنا انتظام کیا گیا اور مقصد یہ تھا کہ اپنے شوہر کے لیے فارغ ہو جائے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے فارغ ہوتی اپنے شوہر سے تعلق قائم کر دی اپنے شوہر سے محبت کر دی اس نے تعلقات دونسروں سے قائم کیے حقیر ترین فرد سے قائم کیے اس لیے عورت ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کائنات کی بھی ایک دلہن ہے جسے انسان کہا جاتا ہے جب انسان اس دنیا میں آنے والا تھا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا اس آنے والی دلہن انسان کی جتنی ضروریات تھی ان تمام ضروریات کا انتظام کیا اس انسان کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی اللہ نے دریاؤں کا اور ندیوں کا نظام چلایا اس انسان کو روشنی کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے ٹم ٹماتا ہوا صورت پیدا فرمایا اس انسان کو اچھی ہوا کی ضرورت تھی اچھی ساس لینے کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے سمندروں کا نظام چلایا پھلوں میں میٹھاس کی ضرورت تھی اللہ نے چاند کا نظام چلایا فرش کی ضرورت پڑی اللہ نے زمین کو بچھایا چھت کی ضرورت پڑی اللہ نے آسمان کی چادر کو تانا الغرس اس کائنات کی دلہن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا اس کی ضروریات کا انتظام کیا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے مالک سے تعلق قائم کرے اپنے اللہ سے تعلق قائم کرے لیکن بجائے اس کے کہ وہ انسان جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا تھا اس کی ضروریات کا انتظام کیا تھا وہ اس اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بجائے دنیا کی حقیر ترین چیز سے تعلق قائم کرے دکان سے تعلق قائم کرے بچوں سے تعلق قائم کرے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرے اور اس اللہ کو بھول جائے تو مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہے ہم اس عورت کے بارے میں تو بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایک منٹ کے لیے اسے گھر میں رکھا جائے لیکن میں اور آپ اپنے بارے میں کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ میں نے اس اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جس اللہ نے میری تمام ضروریات کا انتظام کیا جس اللہ نے میرے لئے کائنات کو سجایا آج میرا اس اللہ کے ساتھ کیا سلوک ہے آج میں نے کس چیز سے تعلق قائم کیا ہے دنیا کی حقیر ترین چیزوں سے میں نے تعلق قائم کیا ہے اس لیے مجھے اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور مجھے کتنا رونا چاہیے یہ شادیاں آتی ہے تو جب بھی کوئی میرے سامنے شادی کا لفظ میرے کانوں میں پڑتا ہے تو میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہو اور مجھے فوراً یہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ یہ دلہن آنے والی ہے میں بھی آیا اس دنیا میں لیکن اللہ میرا تعلق کس سے آئی میں میں نے کس سے محبت کی اس لیے میرے بھائیو آج کی اس مجلس سے پہلا سبق یہ لے کر جانا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا آج سے ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا اللہ کے سیوہ کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا محمود و آیاس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا محمود ہندوستان میں ایک پہت بڑا بادشاہ گزرا ہے آیاس اس کا وزیر گزرا ہے آیاس اس کو وزارت کا اہدہ ملا بہت بڑا اہدہ ملا تو بادشاہ کے دربار میں جو اس کے ساتھی تھے ان کو حسد ہوا کہ یہ آیاس ہمارے بعد میں آیا اور اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہو نہیں سکتا حسد اور جلن کی وجہ سے ان ساتھیوں نے بادشاہ کے سامنے آیاس کی شکایت کی کہ بادشاہ سلامت یہ آیاس آپ کے دربار میں چوری کرتا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا ثبوت ہے کہا بادشاہ سلامت ثبوت یہ ہے کہ تہخانہ ہے آپ کے محل کے نیچے اس تہخانے میں روزانہ شام کوئی آیاس جاتا ہے پیٹی کھولتا ہے کچھ رکھتا ہے تالہ بند کر کے واپس آجاتا ہے اب بادشاہ کچھے کان کا نہیں تھا ہماری طرح کہ کسی کے کہنے پر فیصلہ کر دے بادشاہ نے آیاس کو بولایا کہ اب آیاس تمہارے بارے میں یہ شکایت ہے کہ تم چوری کرتے ہو کہ بادشاہ سلامت بات غلط ہے اور جس نے شکایت کیا اس سے کہی آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس بادشاہ نے ان شکایت کرنے والوں سے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے انہوں نے کہا روزانہ شام کو وہ تے خانے میں جاتا ہے پیٹی کھول کر جواہرات رکھتا ہے بادشاہ نے کہا آیاس فیصلہ ہو جائے چلیے میں اور آپ اور یہ شکایت کرنے والے تے خانے میں دیکھ لیتے ہیں جو حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی اب بادشاہ آیاس کو لے کر چلا شکایت شکایت کرنے والے بھی چلے بڑے خوشتے کہ آج آیاس کی چوری پکڑی آئے گی وزارت کا عہدہ چھین لیا جائے گا اور ظلیل کر کے اسے بادشاہ کے دربار سے نکالا جائے گا بادشاہ جب تہخانے میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا آیاس پیٹی کھولو جب پیٹی کھولی تو وہاں موجود حاضرین سب دنگ رہ گئے کہ عجیب چیدیں پیٹی میں ایک پھٹا پرانا کپڑا ہے اور ایک لکڑی ہے اور پرانی چپل رکھی ہوئی ہے بادشاہ نے دنگ رہنے کے حالت میں کہا کہ آیاس چھوڑیے یہ شکایت کرنے والوں کی شکایت لیکن یہ کیا مانجرہ ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ روزانہ شام کو یہاں کیوں آتے آیاس نے یہ کہا بادشاہ سلامت روزانہ شام کو میں اپنی اوقات جاننے کیلئے آتا ہوں کہ آیاس تیری کیا اوقات تھی جب بادشاہ کے دربار میں آیا تھا بادشاہ کے دربار میں جب تو آیا تھا تو تیرے جسم پر یہ پھٹا پرانا کپڑا تھا اور یہ لکڑی لے کر آیا تھا اور یہ چپل پہن کر آیا تھا آج تجھے وزارت کا عہدہ ملا تو اپنی پشلی اوقات کو مت بھولنا اور جو اپنی پشلی اوقات کو بھول جاتا ہے وہ ہمیشہ کھائی میں اور کھڑے میں گرتا ہے علماء کرام اس واقعے سے ایک عبرت نکالتا ہے کہ اے انسانوں یہ آیاست و روزانہ شام کو اپنی پیٹی کھول کر اپنی اوقات کو جانتا ہے لیکن اے انسان تو کتنا بڑا بے وفا اور بے غیرت ہے کہ تُو نے کبھی شام کو اپنے دل کی پیٹی کھول کر اپنی اوقات کو نہیں جانا کہ شام کے وقت یا سونے سے پہلے میں اپنے دل کی پیٹی کھول کر اپنے دل سے پوچھتا کہ انسان تیری کیا اوقات تھی تو تو اس دنیا میں آیا تو تیرے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا تیرے پاس لاتھی اور لکڑی بھی نہیں تھی تیرے پاس چپل بھی نہیں تھی اس اللہ نے تجھے لباس عطا فرما اس اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اس اللہ نے تیری رہبری فرمائی کہ ماں کے تھنوں سے کس طرح دودھ چوسا جاتا ہے اللہ نے تیری ظاہری رہبری بھی فرمائی باتینی رہبری بھی فرمائی لیکن تو کتنا بڑا بے وفا ہے کہ تو اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ رودانہ شام کو جب کاروبار سے واپس آؤ تو شام کو ایک وقت نکالو دس منٹ فارغ کرو اپنے دل کی پیٹی کھول کر دل سے بات کرو کہ آج میں نے کیا کر ڈالا آج میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا گناہ کیے جس اللہ نے مجھے لباس عطا فرمایا جس اللہ نے مجھے دیکھنی کی طاقت عطا فرمائی وہ اللہ آج بھی اس طاقت کو چھین سکتا ہے اس اللہ کی نافرمانی میں میں زندگی گزار رہا ہوں اس لیے میرے نوجوان دوستو ہمیں ایک وقت نکالنا ہے دعاوں کے لیے اپنے دل کا حساب کے لیے احتساب جیسے کہتے ہیں احتساب کرنا ہے کہ میں نے آج کیا کیا کون سا کام سہی کیا کون سا کام غلط کیا اور اللہ سے معافی مانگ ہے